ایک بار جہاں جو خطا معاف تو وہ کہتا ہے جا خطا معاف اور یہی نہیں کہ خطا معاف وہ غلطی ہی بات نہیں کہتا بلکہ ان غلطیوں پر بھی انعام دیتا ہے کہ ان خطاؤں کو وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے کہنے لگا بابا گھولے سے نیچے ادرا یہ آپ کو سلطان کہاں ملے گا آسدہ میں بھی اسی کی غلامی کروں گا آسدہ میں بھی اسی کی چاتری کروں گا کہاں ملے گا آپ کا سلطان اس کا دارت سلطنت کہاں ہے اس کی دارت حقومت کہاں ہے اس کی راجگانی کہاں ہے اس کا پائے تاہت کہاں ہے فقیر نے کہا تھا وہ تیرا سلطان ہے جو باکار کا موتاد ہے تو پڑا دیتا ہے تاہت دیتا ہے حکومت دیتا خود تخت و تاج سے پاک ہے خود زمان و مکان سے پاک ہے کہا ایسا سلطان ملے گا کہا جب اس کی کوئی دائج کھانی نہیں جب اس کا کوئی مستقل مقام نہیں جب اس کا کوئی تخت و تاج نہیں تو وہ ملے گا کہا اللہ والے نے پرجستہ جواب دیا تھا اگر میرے سلطان کو بھوڑنا ہے تو تجھے زہراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں میرے سلطان کو پانے کے لئے شہروں شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں میرے سلطان کو پانا ہے تو جہاں سر جھکا دے گا وہی میرا سلطان تجھے مل جائے گا سبحان اللہ سبحان جہاں سر جھکا دے گا وہی میرا سلطان تجھے مل جائے گا صاحب نزاد المجالیس فرماتے ہیں کتاب العقائق کی دلیل لیتے ہوئے فرماتے ہیں اس نے کپڑے پھاڑے فقیری کا لباد پہنا اللہ والے کے ساتھ لگ گیا اور چند ہی دنوں میں مندلیں مقصود تک پہوچھے فقیری کے مانا میں اس نے اپنے سلطان کو پا لیا سلطان کو پا لیا تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا تھا اس باقیہ کی روشنی میں اللہ والے کے اس پیغام کی روشنی میں کہ پروسگارِ عالم اپنے بندے پر چوبیس گھنٹے میں دین سو ساتھ مردبار رحمت کی نظر کرتا ہے کتنی مرتبہ تین سو ساتھ مرتبہ رحمت کی نظر کرتا ہے اپنے بندے کی طرف اپنے بندے کی طرف اور بندہ جب آواز لگاتا ہے تو یہ کا آواز پر ستر بار لپے کہتا ہے لپے قیابتی وَجْدَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّي قَرِيبُ یہ پتا نہیں چلا یہ مائک بھی مجھ سے قریب ہے یہ اہلِ اشتریز بھی مجھ سے قریب ہے اور اس وقت میں آپ بھی مجھ سے قریب ہو اور ابی جھے کا آخری شخص بھی مجھ سے قریب ہے حیثیت بدلے گی احکام بدلیں گے قریب تو سعید پور کا رہنے والا ہر ایک ہے لیکن خربت کی حیثیت کا ہے تو اپنے بندے کے قریب ہے لیکن کتنا قریب ہے رب فرمائے گا قرآن کو پڑھ کے دے میں تو بندے کے شہر رک سے بھی زیادہ قریب سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو بندے کے شہر رک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ایک مفہوم میں اس کا آپ کو بتا دوں جو نکل کے آ سکتا ہے کہ اے بندوں جیتنا تم خود اپنے قریب نہیں ہو اس سے زیادہ تمہارا محمد تمہارے قریب ہیں آپ اپنے قریب ہیں اگر آپ اپنے قریب ہوتے تو اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے تیار کرتے نکی تہتے شولوں کی طرف اگر آپ اپنے قریب ہوتے تو اپنے کو ہلاکت سے بچانے کا کام کرتے آپ تباہی کا کام نہ کرتے آپ پربادی کا کام نہ کرتے آپ ان راستوں پر نہ چلتے جن راستوں سے روکا گیا تھا اسے لیے کسی دور میں علماء اقبال نے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بانت اپنا کو بانت تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بانت اپنا کو بانت لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ آپ دور پر اکثری یہ کیا حال یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا بننے کو تیار خود اپنا بننے کو تیار نہیں ہے پڑوسی کی مدد کرو گے تو اس سے بھی بھلا بھلا تو آپ ہی کا ہے لیکن پڑوسی کی بھی مدد ہوگی چھوٹے پر شفقت کرو گے بھلا تو آپ ہی کا ہے لیکن چھوٹے کا بھی کام چلے گا لریب کی مدد کرو گے بھالا تو عابدی کا ہونا ہے لیکن اس لریب کا بھی کام چلے گا راہِ خدا میں صدقہ دھو گے بھالا تو عابدی کا ہے لیکن جسے دھو گے اس کا بھی کام چل جائے گا اگر دوسروں کا بھالا کرنے کا ایرادہ نہیں تو اپنا تو کم سے کم کر لے تسبی تو پڑھے دلاغت تو گھر نماز تو پڑھے پندگی تو کہا ہے یہ صرف تیرے لیے بولیے یہ صرف پندگی کے لیے ہے اپنے لیے ہے جس میں غیر کا کوئی سرکت ہی نہیں ہے لیکن آج حال یہ ہے ہم غیر کا کیا بنیں خدا اپنا ہی بننے کو تیاری